مچھل کے جلسوں اللہ کے نبی نے ہمیں بس یہ درود سکھلایا یہ درود سکھلایا اللہ کے نبی نے ہمیں لیکن آج نبی کے سکھلائے ہوئے درود سے اتنی نفرت کہ ان کا کوئی جلسہ بھی ہو تو اس میں یہ درود بھی پڑھنا گوارہ نہیں کیا پڑھیں گے اللہمہ صلی اللہ سیدنا وحبیبنا وشفیعنا مرتضینا پتہ نہیں کیا کیا پڑھتے وہ بنا چرہا کر بلا کر میں نے کہا نا ابھی آزان کے بعد کی دعا کیا پڑھتے ہو کبھی آپ نے دیکھا ہوگا آزان ہو جائے گی تو آزان کے بعد کی دعا صرف اتنی ہے اللہمہ ربہ ذہ دعوت التاما وصلاة القائم آتی محمدہ من الوسیلہ والفضیلہ وبعیث مقام محمود اللذی وعدتہ بس آزان کے بعد کی دعا اتنی ہے لیکن کبھی اپنے بھائیوں سے پوچھنا اپنے پڑھوسیوں سے پوچھنا کہ آزان کے بعد کی دعا کیا ہے تو جانتے ہو کیا کہیں گے اللہمہ ربہ حضرت دعوت التاما وصلاة القائم آتی محمدہ من الوسیلہ والفضیلہ والدرجت الرفیع یہ والدرجت الرفیع سیدی سے ثابت رہی ہے وہ کیا کہیں گے والدرجت الرفیع آتی محمدہ من الوسیلہ والفضیلہ والدرجت الرفیع وبعیث مقام محمود اللہ جی وعدتہ وارزقنا شفاعتہ یوم القیامہ انکا لا تخلف المیاد حضرت نافع کہتے ہیں سنیئے حدیث اس کو کہتے ہیں سنت حضرت نافع کہتے ہیں کہ ایک شخص حضرت عبداللہ ابن عمر کے بگل میں بیٹھا ہوا تھا بازو میں سائیڈ میں بیٹھا ہوا تھا اور اس کو چھیک آگئی چھیک ایسے پڑھ گیا آج کل کسی کو آ جائے تو بھگا دیکھ حق کرونا کے لکشن پائے جائے حضرت عبداللہ ابن عمر کے بگل میں بیٹھا ہوا تھا اور اس آدمی کو چھیک آگئی عبداللہ ابن عمر کے بگل میں بیٹھا اور اس کو چھیک آگئی چھیک جیسے چھیکا تو چھیکنے کے بعد اس نے کیا کہا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ دیکھیں جملہ کتنا اچھا ہے دیکھا جائے تو اس میں کیا برائی ہے اگر دیکھا جائے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے لیکن کیا کہا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں والسلام علی رسول اللہ اور صلاة و سلام ہو درود ہو سلام ہو اللہ کے رسول پر والسلام علی رسول اللہ اور سلام ہو رسول اللہ پر اتنا سنا حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہ اس نے چھیکنے کے بعد کیا کہا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے کیا کہا میں بھی چاہتا ہوں کہ یہی بولوں میں بھی چاہتا ہوں کہ جب مجھے چھیک آئے تو میں بھی یہی کہوں کیا؟ الحمدللہ میں بھی چاہتا ہوں میرا دل بھی چاہتا ہے کہ اتنے پاکیزہ اتنے پیارے جملے میں اپنی زمان زیادہ کروں لئی سا ہا قضا علمانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن مجھے اللہ کے رسول نے ایسا نہیں سکھایا اے اے قربان جاؤ یہ تھے صحابہ قربان جاؤ یہ تھے صحابہ کیا کہتے ہیں؟ لئی سا ہا قضا لیکن ایسا نہیں سکھایا علمانہ رسول اللہ اللہ کے رسول نے ہمیں ایسا بولنا نہیں سکھایا علمانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تو اللہ کے رسول نے یہ بتایا کہ جب تمہیں چھیک آئے تو یہ پڑھا کرو ہر حال میں تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اس لئے ہم یہ جملے نہیں کہنا چاہئے ہمیں وہی پڑھنا چاہئے جو ہمیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں دعا ہی تو تھی اور نبی پر درود شریف ہی تو تھا آج کل یہ جملے بھی پڑھیں اب بتائیے حضرت عبداللہ ابن عمر نے کیا کہا میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میں یہ پڑھوں لیکن میں اس لئے نہیں پڑھ رہا ہوں کیونکہ مجھے اللہ کے رسول نے ایسا نہیں سکھلایا اللہ کے رسول نے تو ہمیں اتنا سکھلایا کہ میں یہ کہوں کہ الحمدللہ اللہ کل حال بس یہ دعا بتائی ہے چھیکنے کے بعد کی دعا میں تو یہ ودرہ جتی رفیہ یہ سب کہاں کا کہاں سے لائے ہو حدیث سے ثابت نہیں ہے یہ سب موضوع اور من بھڑت لال والا سبکرائب بٹن دبا کر کے چینل کو سبکرائب کر لیں اور ساتھ میں گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ آپ کو نوٹیفیٹشن لگ دے